بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا ایکسرسائز 2.8 ہے چیپٹر 2 ہمارے پاس ہے سیٹس فنکشنز اینڈ گروپس تو گروپس کا بیٹا یہ ایکسرسائز لاسٹ ایکسرسائز ہے 2.8 اور اس کا ہے کوسٹن نمبر سکس کوسٹن نمبر سکس بیٹا ریڈ کرتے ہیں ایف جی از اگروپ جی کوئی سیٹ تھا بیٹا وہ گروپ بان چکا ہے انڈر the given binary operation this means that steric steric stand for basically multiplication بھی ہو سکتا ہے addition بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو so on کچھ بھی یعنی کہ operation ہو سکتا ہے سہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ if جی از اگروپ under the given operation steric تو means that کہ وہ ساری کی ساری properties satisfy کریں گی کون کون سی properties بیٹا جو element جی کے ہوں گے وہ clear law بھی hold کریں گے associativity بھی hold کریں گے existence of identity بھی اس گروپ کے پاس ہوگی اور existence of inverse identity means کہ unique ایک element ہوگا جس سے اس گروپ کا کوئی بھی element under this binary operation اگر کہہ لیں کہ operate ہو جائے تو answer آپ کے پاس وہی element آ جاتا ہے تو وہ ایسے element کو identity بولتے ہیں اور رہی بات بیٹا کہ inverse کیا ہے تو جتنے elements group میں اس set میں ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے inverse بھی ہوتے ہیں اسی set میں وہ کیا definition ہے کہ وہ inverse اپنے element کے ساتھ operate ہوگا answer کیا آئے گی identity آئے گی تو بیٹا یہ چار کی چار properties آپ کے پاس exist کرتی ہیں اس line کا یہ مطلب ہے hold کرتی ہیں and اور کے بعد وہ information دے رہے کہ دو elements ہیں journal کوئی بھی a اور b belong کرتے ہیں کس سے set g کے ساتھ جو set group ہے under this operation find the solution of the equation تو بیٹا یہ solution find کرنا ہے جیسے کہ ہم normal routine میں ایک بات کرتے ہیں نا کہ 2x is equal to 5 ہے find solution of this linear equation تو بیٹا آپ جو solve کر رہے ہوتے ہیں x is equal to 5 by 2 means that 2.5 تو اس کی پیچھے جو بیٹا راز ہے وہ کیا ہے کہ 2 is a real number real number is a group under addition so we apply basically inverse on both side basically 2 کا inverse بھی exist کرتا ہے کیونکہ real number under addition group ہے inverse exist کرتا ہے 2 inverse so اس پہ associative property لگاتے ہیں 2 inverse کو 2 سے multiply کرتے ہیں تو answer آ جاتا ہے identity اور آپ کے پاس multiplicative identity جو ہوتی ہے وہ under of real number وہ 1 ہے 1 کو x سے multiply کرتے ہیں اور 2 inverse کو 5 سے multiply کریں 2.5 آتا ہے with the help of calculator اور یہاں کون سا لا ہے کل یر لا ہولڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم 1 کو x سے multiply multiply identity property لگا کر x is equal to 2.5 answer لے آتے ہیں تو یہ کچھ steps ہیں جو ہم نے follow کرنے ہوتے ہیں یہاں ہم نے associativity بھی بھی use کی ہے تو انہی steps کو بیٹا مدنظر رکھنا ہے لیکن اب فرق کیا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی specified operation نہیں ہے so steric کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بات پہلے decide کرتا ہوں یہ جو d group ہے اس میں a element ہے تو میں a کا inverse لازمی exist کرتا ہوگا میں اس کو a prime کہوں گا بی کوئی element ہے تو اس کا inverse میں b prime کہوں گا اب میں minus a کیوں نہیں کہہ سکتا بکاز وہ چیز یہ چیز پھر کیا بن جاتی ہے specified ایڈیشن بان جاتی ہے میں one over a کیوں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ چیز specification میں ملٹی پلکیشن میں چلی جاتی ہے لیکن ہم اس سے مراد جرنل کوئی بھی operation لے رہے ہیں تو میں specify کو a prime کہوں گا b و b کہوں گا اور میں identity اس کی e کہوں گا ٹھیک ہے جرنل اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس گروپ کے identity کیا ہے جیسے کہ آپ نیچرل نمبر میں additive identity 0 ہے نیچرل میں multiplicative 1 ہے تو ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ای کہہ دیتے ہیں تو اب inverses بھی exist کرتے ہیں identity because it is a group تو ہر step کی reason دیں گے first of all ہم اس equation کو solve کرنے جا رہے ہیں تو یہ equation solve کریں گے ہم a binary operation into x is equal to b target یہ ہے کہ ہم نے x کی کیا کرنی ہے value find out اب آپ کو پتہ ہے کہ a belongs to g اور یہ بھی پتہ ہے کہ g is a group g group ہے so یہ بات لازمی ہوگی کہ a prime belongs to g because g is a group and a prime is inverse of a چونکہ g group جو ہے تو a inverse exist کرے گا تو اب بیٹا یہ بات ہو گئی اب اسے کہہ دیں equation one اب آپ کہیں now multiplying a prime a prime means that a inverse on both side of one from left یہ بات بھی لکھنا ضروری ہے کہ from left کیونکہ اس نے g group کہا ہے ہم interchanging تب کر سکتے ہیں جب وہ abelion ہو abelion میں right سے multiply کریں left سے multiply کریں کوئی فارق نہیں پڑتا بیٹا بات یہ کیا ہے group ہے not a abelion group ہمیں information نہیں ہے clear ہے بیٹا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ multiplying a prime on both side of one from left to left سے multiply کریں so a prime with binary operation a with binary operation b sorry x is equal to a prime with binary operation b اب آپ چیک کریں تو applying the associative law on left hand side associativity ہم نے left and side پہ apply کر دی ہے بیٹا تو ادھر کیا کہیں associativity کیوں associativity because g is a group and these all are the element of associativity apply کر دی these all are the element of g یہ g کے سارے elements ہیں تو a inverse جب a پہ operate ہوگا تو identity آئے گا تو means that کہ یہ property کون سی use ہوئی ہے یہ property آگئی ہے a inverse a پہ existence of inverse element because g is a group so we can use the existence of inverse element and also identity کو جب x سے multiply کریں گے تو x آئے گا clear اور جب a prime کو b سے کریں گے تو still a prime b اب 2 element نہیں رہے اب a prime کوئی ہوتا بھی پتہ تو as it is یہ number آگ ہے تو ایک بات غور کرنا ہے جو left hand side property لگی ہے existence of identity because it is the group existence of identity یہ property لگی ہے left hand side پہ کدھر لگی ہے بیٹا left hand side پہ and right hand side پہ چھوڑ دیا جاتے چیز وہ clear property under this given operation because z the group so your property must hold since we get the solution of above equation number one x is equal to a inverse with binary operation given binary operation into b تو یہ آپ کے پاس proper solution آگیا ہے اس ویڈیو کو آپ بار بار اگر دیکھیں گے تو بہترین سمجھ آجائے گی اور بہت ساری پرابلم لینیر equation میں with the alpha group solve ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہاں پہ اور اب دوسری equation جو ہے اس کو بھی ایسی solve کریں now we have اب ہمار پاس target ہے دوسری جو equation ہے پس فار کے یہ ہے کہ اس کے a x کے right پہ آگیا ہے پہلے a left پہ تھا اب x کے right پہ a ہے تو ہم solution نکال لیں گے no problem تو اب کیا کریں گے ادھر بھی وہی سارے step ہیں reason پہلے دے چکے ہیں اب ہم کہتے ہیں multiplying 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 a inverse on both sides of equation two نام دے دیں سے of two from right right سے reason پہلے دی ہے کہ right left سے فرق پڑتا ہے because given data میں اس نے یہ نہیں کہا billion ہے جگہ چینج کر سکتے ہیں اگر right ہے تو right ہی apply ہوگا left ہے تو left سے apply ہوگا یہ depend کرتا ہے کہ a location کیا ہے اب a prime ہے because ہمیں x eliminate کرنا ہے b with binary operation into a prime اب آپ associativity یہا apply کریں applying associativity on left hand side because g is a group associativity under the given binary operation on both side because g is a group so we can write it as a a prime سے binary operate ہوگا under this operation and b a prime سے یہاں کہہ سکتے ہیں clear لگی ہے right پہ اور left پہ associative ٹھیک ہو گیا اچھا پھر a کو a prime سے identity آ جائے گا تو means that existence of inverse element and next x کو e سے x آ جائے گا تو b prime b as it is and b into binary given binary operation into a prime یہ solution آ جائے گا ہمارے پاس equation 2 کا یہ properties ہم نے use کی ہیں exercise 2.8 کے question number 6 میں question number 7 has show that the set consisting of elements of the form a plus k root 3 into b ایسے elements ہیں کسی set میں for example elements آ سکتے ہیں اس میں 2 plus 2 square root 3 set میں minus 3 plus 4 square root 3 ٹھیک ہے means that کہ پہلا without square root 3 ہوگا اور دوسرا square root 3 ہوگا for example 1 by 2 plus 3 by 4 square root 3 for example minus 11 by 8 plus 1 by 8 into square root 3 تو ایسے آپ کے پاس جو ہے نا یہ فارم بنے گی A B negative ہو سکتا ہے اور A B آگے بتایا ہوئے rational ہیں A اور B کیا ہیں rational ہیں تو overall ایسی shape ہوگی اس set میں تمام elements کی تو وہ لکھ تو نہیں سکتے ہیں بٹل descriptive form اس نے کہہ دیا ہے میں نے آپ کو example سے explain کی ہے کہ اس set میں ایسے elements آ سکتے ہیں clear ہے اب آگے کہتا ہے is an abelion group یہ proof کرنا ہے کہ یہ کیا ہے abelion ہے تو بیٹا ایک دفعہ پھر revise کر لیتے ہیں یہ clear property اگر hold کر جائے تو وہ چیز آپ کے پاس group ائٹ بنتی ہے وہ set under the given binary operation group بنتا ہے اگر clear کے ساتھ associativity بھی hold کر جائے یہ دونوں hold کر جائیں under the given binary operation set پہ تو وہ set بیٹا semi group بن جاتا ہے اور اس میں اگر identity بھی exist کر جائے under the given binary operation identity کی property بھی satisfy کر جائے تو وہ چیز monide بنتی ہے monide m o n o i d monide and similarly اگر inverse exist کر جاتا ہے تو چاروں کی چاروں property satisfy car جاتی ہیں تو وہ چیز group بن جاتی ہے اور پانچمیں commutative property چار satisfy کرنے کے بعد تو group ہے but commutative property اگر satisfy ہو جاتی ہے تو وہ چیز abillion group بنتی ہے تو بیٹا ہم نے اس set میں under the given binary operation ان پانچ properties کو fulfill کرنا ہے ٹھیک ہے اور elements کیسے ہیں ایسے ہیں ایسے موجود ہیں اس set میں جن کی shape ایسی ہو تو abillion group proof کرنا ہے تو first of all آجتے ہیں بیٹا collier property پہ اب collier property لکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس پہ تو میں دو elements لے لیتا ہوں for example let a and b belongs to for example اس set کو let ایچ ٹھیک ہے for example میں اس set کو ایچ کہہ دیں یا چلیں جی کہہ دیں اس set کا نام ہم جی رکھتے ہیں جس کو ہم نے proof کرنا ہے کہ بھی یہ نا جی میں کیسے elements ہیں وہ آگے define کر دیتے ہیں جی میں ایسے elements ہیں منہ ان کے x such that x کیسا ہے a plus k root 3 b ٹھیک ہو گیا and a b belongs to a rational number یہاں تک یہ بات ہو گئی ہے یعنی کہ کوئی بھی element ہے g میں but shape ان کی ایسی ہوگی ٹھیک ہے تو a b اگر belong کرتے ہیں g سے تو a پھر کیسا ہوگا such that یہ symbol such that کا ہے یہ symbol such that کا ہے such that a is equal to a 1 plus k root 3 b 1 and b is equal to and and b is equal to a 2 plus k root 3 b 2 where یہ where کے sign ہے a b 1 a 2 b 2 belongs to a rational number ٹھیک ہو گیا اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان dwo a اور b کو add کریں واپس پہ جو answer آئے وہ بھی اس set میں ہونا چاہیے تو بیٹا یہ بات غور سے سنیں کہ اس set میں اس a plus b سے جو answer آئے گا جانے کے لئے دو چیزیں پوری ہونی چاہیے پہلی چیز کہ اس کی شیپ ایسی ہونی چاہیے پہلا element without scale root اور دوسرا element with scale root ہونا چاہیے scale root of three ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ a اور b کیا ہونی چاہیے ریشنل یہ باتیں پوری ہوں گی تو a plus b g میں چلا جائے گا اور a plus b g جب جی میں جائے گا تو ہم کہیں گے کلیر پراپٹی ہولڈ کر گئی ہے تو a plus b جرنل بات کرنی ہے particular تو آپ کے پاس بہت ساری examples ہیں a plus b means that a one plus scale root three of b one plus a two plus scale root three of b two without scale without scale میں add ہوگا a one plus a two with scale root with scale root میں add ہوگا b one plus b two اب آپ چیک کریں کہ a one بھی rational ہے a two بھی rational ہے دو rational اگر آپس میں add ہوتے ہیں confirm ہے کہ وہ کیا آئے گا rational ہی آئے گا b one بھی rational ہے b two بھی rational ہے جب دو rational آپس میں add ہوتے ہیں تو answer confirm ہے کہ rational ہی آئے گا because rational number کا جو set ہے reason کیا ہے کہ rational number کا جو set ہے وہ under addition clear property understood ہے کہ hold کرتا ہے ٹھیک ہے یہ 2.8 میں question number 3 ہے جس پہلا part the set of a rational second part the set of a rational number under the given binary operation addition is a clear property یعنی کہ hold کرتا ہے clear ہوگی بات means that کہ یہ بھی کوئی number آئے گا چلیں اس کا نام امراض دیتے ہیں a1 کو a2 میں for example 2 کو minus 3 میں add کریں minus 1 آتا ہے تو rational ہے minus 1 بھی تو a1 کو a2 میں add کریں a آگیا scale root 3 b1 کو b2 میں add کریں for example 2 کو 4 میں add کریں 6 آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلیں بی پرائم آتا ہے تو اب یہ shape تو ویسی آگئی ہے a b بھی ریشنل ہے b بھی ریشنل ہے so it belongs to a group sorry set g this implies that g holds یہاں آپ لکھ سکتے ہیں g holds associative property associative property hold کر گیا ہے g under addition under addition یہ associativity better hold کر گیا ہے ٹھیک ہے ایک بات ابھی مکمل ہوئی ہے اب آتے ہیں دوسری بات پہ اور دوسری بات ہے associativity associative property associative property کے لئے آپ کو تین elements چاہیے اب دیکھیں وہ تین elements لیتے ہیں ہم let کر لیں کہ a for all سب کو represent کر رہے ہیں b c belongs to group g sorry set g ابھی group نہیں بنا ٹھیک ہے تو آگے further information یہ ہے such that a equal ہوگا کس چیز کے a 1 square root 3 of b 1 b equal ہوگا a 2 plus k root 3 of b 2 and c equal ہوگا a 3 plus k root 3 of b 3 where a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 b 3 belongs to a set of rational number یہ condition ہے to without a a 2 a 3 a 2 plus a 3 plus scale root 3 of b 2 plus b 3 clear ہوگی یہاں تک بات اچھا اب ہم bracket میں plus کو باری باری multiply کرتے ہیں تو we will get a 1 plus scale root 3 b 1 plus a 2 plus a 3 scale root 3 of b 2 plus b 3 اور next ہمارے پاس پھر ہمارے پاس جو without scale root without scale root میں add ہوگا so a 1 plus sorry bracket نہیں ہے a 2 plus a 3 plus scale root 3 of b 1 plus b 2 plus b 3 تو یہاں جو ہمارے پاس تھا کہہ لیں کہ associative تھی وہ اس پر apply ہوئی تھی so that is why یہاں پر آ جائے گی اور یہاں b 2 اور b 3 پر associative apply پہلے کی ہو چکی تھی اس میں scale 3 common لیا ہے اب bêٹا a 1 بھی rational ہے a 2 بھی rational ہے a 3 بھی rational ہے اب چونکہ یہ ہیں جو rational تو اس کا مطلب یہ ہے کہ rational میں under addition تو associativity hold کرتی ہے تو یہ reason لکھیں گے q holds q means rational number holds associativity under addition associativity under addition so یہ چیز ہوگی بیٹا کہ a1 plus a2 ان میں آپس میں inter changing ہو سکتی ہے because ان میں associativity hold کرتی ہے تو پھر یہ بھی rational ہے without scale root بات کر رہے ہیں یہ بھی rational ہے تو یہاں پر بھی hold کرے گی plus b3 اچھا اب بات کرتے ہیں کہ a1 plus a2 plus scale root 3 of b1 plus b2 plus a3 plus b3 clear ہوگی بات یہاں پر اگر bracket کو open کر کے scale root 3 b1 plus a2 plus scale root 3 b3 b2 یہ آجائے اگر آپ کے پاس in brackets plus a3 plus scale root 3 b3 تو یہ بیٹا آپ کے پاس element وہ a ہے یہ b ہے اور یہ کون سا c ہے تو bracket use b plus c پہ کی تھی اب with the help of mathematics a plus b equal a into a plus b plus c is equal to a plus b bracket plus c تو associativity ہمارے پاس کیا ہے hold کر گئی ہے is equal to right hand side تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ g holds associative property کہ g hold کرتا ہے associative property تو third property اب آپ نے proof کرنی ہے اور وہ ہے ہمارے پاس third property named as existence of identity element existence of identity element تو اب identity یہ additive identity کہہ لائے گی بیکاد operation ہے آپ کے پاس کہہ لیں کہ addition given operation کیا ہے addition existence of identity element تو اب کیا ہے کہ کوئی b element آپ اٹھائیں تو اس set میں سے ایک ایسا element ہونا چاہیے جس کی shape ایسی ہو چیک کر لیں بیٹا a plus k root 3 b اور a b belongs to a rational number ایسی shape ہو but اس میں characteristics یہ ہو کہ وہ کسی بھی element میں add ہو اس element کوئی واپس لے آئے تو وہ element identical آتا ہے for example 8 ہے 8 میں zero add ہو تو answer کیا آتا ہے 8 8 کو واپس لے آئے تو ایسا کوئی element ہونا چاہیے let for all a plus k root 3 b belongs to g then there exist تو یہ symbol کس کا ہے there exist یہ بات پہلے ہو چکی ہے یہ symbol بیٹا فرال کا ہے فرال اور یہ symbol ہے there exist there exist تو کیا ہوگا کہ اس میں there exist zero plus zero square root 3 اب دیکھیں بیٹا یہ نمبر ایک ایسا ہے جو g میں جائے گا کیوں reasons ہونے ایک تو یہ فارم وہ والی ہے کہ پہلا without square درمیان میں plus دوسرا with square root پہلا without square root of 3 دوسری بات یہ ہے اور یہ ٹھیک ہے equal ہیں equal سے نہیں منع کیا اس نے یہ کہا ہے کہ دونوں rational ہونے چاہیئے as we better know that zero belongs to a set of rational number means that zero کیا ہے rational ہے so we can write it as zero plus zero square root 3 ultimately answer zero ہی ہے but shape ویسی دینا ضروری ہے so یہ element identity element ہے تو such that ایسا ہے کہ such that آپ اگر add کریں a plus square root 3 b کو zero plus zero square root 3 میں right سے add کریں تو a plus zero a ہے square root 3 b plus zero square root 3 square root 3 b ہے ٹھیک ہے اور اگر left سے multiply left سے add کریں تو then b answer یہی آتا ہے means that کہ یہ element کیا ہو جائے گا identity element ہو جائے گی اور یہ g میں exist بھی کرتا ہے so zero plus zero square root 3 is an identity element of یہ identity element ہے identity element of g set g ٹھیک ہے under addition under addition یہ identity element ہے تو exist تو کر گیا identity element اور with solid proof ہم نے یہ بات کر لی ہے اب آج جاتے ہیں 4 پہ اور 4 ہے بیٹا آپ کے پاس existence of inverse element یہاں تک یہ monite تو بن چکا ہے existence of inverse element اب inverse element کے لیے کیا ہوگا کہ additive inverse ہی کہلائے گا یہ for example بیٹا کو 3 number ہے تو اس additive inverse minus 3 ہے کیونکہ اس کو add کرنے پر answer کیا آرہا ہے additive identity آرہی ہے تو یہی case یہاں پر بھی ہے لیکن element کی shape ہونی چاہیے تو let کر لیں کہ for all a plus k root 3 b a capital a نام دے دیں تو a plus k root 3 b belongs to set g then there exist minus a plus k root 3 of minus b belongs to g یہ بات لازمی ہوگی بیٹا دیکھیں minus a b rational ہے minus b b rational ہے اور farm بھی وہی والی ہے تو means that کہ یہ element لازمی set g میں exist کرتا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو means that کہ یہ element ہے اگر اس کو ایڈ کر دیا جائے رائٹ سے رائٹ سے تو answer آئے گا a minus a zero square root 3 b minus square root 3 b zero square root 3 تو means that کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو answer آیا ہے identity آگیا ہے now left سے operate کریں because left right دونوں سے operate ہو تو پھر ہم declare کرتے ہیں کہ یہ زیرو پلاس zero square root 3 تو ایسے آپ کے بعد existence of inverse element میں ہر element کا inverse ہوگا for example 3 plus 8 square root 3 بات کرتے ہیں اس کا additive inverse minus یہ ہوگا اگر 1 by 3 minus 8 by 11 square root 3 کی بات کرتے ہیں اس کا additive inverse یہ لازمی exist کرتا ہوگا because اس کی shape ایسی پہلا element without square root 3 اور دوسرا with square root 3 اور دوسری بات درمیان میں plus ہو اور وہ element خود negative ہو positive ہو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے تو یہ identity واپس آ رہی ہے means that our element کا inverse exist کرتا ہے تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ g is a group یہاں ہے کہ abilion ہے یا نہیں تو abilion کے لئے better commutative property hold کرنی چاہیے the last one is commutative property commutative property کے لئے اب کیا کریں گے commutative property میں دو elements لیں گے ٹھیک ہے تو let کر لیتے ہیں کہ for all a b belongs to for all a b belongs to set g such that a جو ہے a 1 اور b جو ہے بیٹا وہ a 2 plus سکے root 3 b 2 ہے where a 1 b 1 a 2 b 2 belongs to a set g ہے کلیر ہوگی بات sorry belongs to a set of rational number ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرنا ہے کہ to show یہ کرنا ہے commutative ی کے لئے a plus b جو ہے وہ plus a bracket نہ use کر یں ویسے use کر لی ہے چلیں آپ اس کو رب کر دیں ٹھیک ہے یعنی کہ a plus b جو ہے b plus a k تو بیٹا اس میں left and side لے لیتے ہیں a plus b a کی value لکھتے ہیں a 1 plus k root 3 b 1 plus a 2 plus k root 3 b 2 اب یہ جو without k root 3 ہے rational part rational سے اور irrational part irrational سے part irrational ہے but یہ جو b1 b2 ہیں یہ rational ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ a1 a2 rational ہیں b1 b2 بھی rational ہیں اور rational کا جو set ہے set of rational number وہ under addition commutative property hold کرتا ہے under addition for example 3 by 4 لے 8 by 9 لے لیں یا 8 by 9 plus 3 by 4 لیں answer بیٹا دونوں کو کیا آئے گا equal آئے گا اور دونوں rational ہیں تو یہی چیز اگر آپ یہاں پر لگا دیں تو a2 plus a1 بھی کر سکتے ہیں b2 plus b1 بھی کر سکتے ہیں scale root of 3 تو you can write it as a2 plus scale root 3 b2 plus a1 plus scale root 3 b1 تو means that یہ آپ کے پاس b ہے اور یہ آپ کے پاس پورا کیا ہے a ہے reason کیا دیں گے کہ rational number میں commutative property hold کرتی ہے کیونکہ یہ rational number ہے a1 a2 اور b1 b2 that is why یہ hold کرے گی تو اب یہ دیکھیں a plus b equal b plus a کے یہ بیٹا in the end آپ کہیں commutative property hold کر گئی ہے so g is a abelion group under addition addition کے لحاظ سے بیٹا یہ abelion group ہے تو آپ کا بہت شکریہ بیٹا ویڈیو دیکھنے میں جو groups ہے وہ باقی questions بھی آپ ایسے ان کے solve کر سکتے ہیں تو جرنلیزیشن میں بات کی ہے اور ساتھ ستھ اگزیمپل سے بھی بات سمجھائی ہے کہ کسی بھی set کو given binary operation group proof کرنے کے لیے اس set کی ساری conditions کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تو یہ ہم نے اس lecture میں question number six اور question number seven کو complete کیا ہے اور next انشاءاللہ بیٹا lecture میں question number eight and ten جو کہ آپ کے سلیبس قارنی to the federal board scheme میں جو شامل ہے اس کے لیاز سے eight اور ten کو سال کریں گے stay in touch اوکے بیٹا خدا حافظ جزا اللہ